اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہم کرنے والا ہے یاجوج ماجوج یہ کون تھے یہ یافیس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں انس کے کل دس حصے ہیں اور ان میں نو حصے یاجوج ماجوج ہیں ان میں میل بھی ہوتے ہیں فی میل بھی ہوتے ہیں ان کے تین گروہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورت کیف اور سورت انبیاء میں فرمایا ہے ان میں جو بھی مرتا ہے ایک ہزار اولاد یا اس سے بھی زائد چھوڑ کر مرتا ہے یہ بلکل خونخار اور وحشی ہیں جنگلی ہیں جانوروں کی طرح رہتے ہیں موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خوش چیزوں کو لاد کے لے جاتے ہیں چرن پرند درند جو ملے سب کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں حضرت زنکل نین سے جب لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں تو حضرت زنکل نین نے دو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی اسے اتنا کھودا گیا کہ زمین سے پانی نکل آیا پھر اس کے بعد آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہی کے تختیں نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور ان میں آگ لگوا دی اور پہاڑ کی چوٹی تک دیوار کو بلند کر دیا اور اتنا مضبوط منا دیا کہ یاجوج ماجوج باوجود لاکھ کوشش کے اس دیوار کو آج تک نہ توڑ سکے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ دن بھر میند کے بعد جب وہ دیوار کو توڑنے کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے چلو آؤ کل توڑیں گے اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ سنسلہ آج تک جاری ہے اگر ایک دن آئے گا قیامت سے پہلے جب اللہ کی رضا ہوگی تو ان میں سے ایک شخص کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے جب وہ دوسرے دن آئیں گے انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور وہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے یاجوج ماجوج کی دیوار توڑ کر باہر نکلنے سے پہلے دنیا سے چھے چیزیں اٹھا لی جائیں گی نمبر ایک قرآن پاک نمبر دو تمام علوم یعنی علم بھی اٹھا لیا جائے گا نمبر تین حجرِ اسوت نمبر چار مقامِ ابراہیم نمبر پانچ حضر موسیٰ کا تابود نمبر چھے پانچ نہریں دین و دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی یاجوج ماجوج چھوڑے چھیلے والے چھوٹی آنکھوں والے موٹے بالوں والے ہوں گے یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے یاجوج ماجوج سوچ کا ظہور بہت خوفناک ہوگا اپنے راستے میں آنے والی ہر شہ کو یہ تبہو برباد کر دیں گے روح زمین پر سوائے مسلمانوں کے ہر شہ ختم کر دیں گے پھر کہیں گے روح زمین میں رہنے والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور خدا کی قدرت جب تیر واپس ان کی طرف آئیں گے ان پر خون لگا ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے اسوان والوں کو بھی ختم کر دیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا وہ سب کے سب یک دم مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضر عیسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھڑی پڑی ہے اور بہت بدبو پھیلی ہوئی ہے اور پھر اللہ کی شان اللہ اونٹ کی گردن سے بڑی گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں لے جائیں گے اور جو ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے لئے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ آخرت میں اپنے مظالم اور دردناک ظلموں کے وجہ سے عذاب جہنم میں ہمیشہ کے لئے مبتلا ہو جائیں گے نیکی پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں